اس سے ساتھ ہوں گا لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے شباز شریف کو بلنڈر ہے یہ اور وہ آنے بہانے سے اسی طرح میڈ ان سویچ سارا قومی سمبلی اٹھا کے دیکھیں چور کی سب سے پہلی تقریر ہے ڈاکو پہلے قوم سے مخاطب ہیں جن پہ اوپر میں کوئی آشیانہ کی یا نندیپور کی یا سولر کی یا پانی کی یا چھپن کمپنیوں کی بات نہیں کرتا جو مدر آف دی کریمینل کرائمز ہیں فننشل کرائمز وہ لوگوں کا اتصاب کریں گے جی اور میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ میں آپ کا اتحادی ہوں اور میں سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہوں اس کا مجھے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا لیکن میں نے فروغ نسیم صاحب کو خط لکھا ہے انہوں نے جو مجھے جواب بھیجا ہے وہ میں نے سپیکر صاحب کو بھیج دیا ہے کہ میں اتحادی وزیر کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہوں بڑے شوق سے کیونکہ فیصلہ کیا ہے ہم ان کا اتحادی ہیں شباز شریف صاحب کریں اتصاب جو ایف آئی اے ان کو بلا رہی ہے وہ ان کو بلائیں عجب تماشای جی چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا ہے آٹھ ہٹ آٹھ ہٹ گاڑیوں کی آٹھ ہٹ گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ آٹھ آٹھ گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ اور ایمبولنس گاڑیوں کے ساتھ وہ اسلام آبادوں میں پھر رہے ہیں اور جب اس ملک میں کسی کو دانت کی درد شروع ہو جائے اور پاؤں میں موچ پڑ جائے اور پتھا چڑ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کی کیا خواہش ہے غیب کے علم اللہ جانتا ہے لیکن میں جس عمران خان کو جانتا ہوں اس کے پاس این ارو کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور میں آخری بار یہ سپیکر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جی میں فورن افیرز کمیٹیوں میں بھی رہا ہوں میں پبلک اکاؤنٹ میں بھی پہلے تھا چار دفعہ میں فورن افیر میں رہا ہوں آٹھ منسٹریوں میں نے کی ہیں اس ساری اسمبلی میں میرے جیسا کارکن جس نے آٹھ منسٹریوں کو ہیڈ کیا وہ کوئی نہیں ہے سو میرا ٹاپ پرارٹی ہے اور جو نون لیگ کے اتصاب ہوں گے آڈٹ کے اور دوسرے وہ میں کروں گا جی اور کریں شہباز شریف صاحبہ ان کا فیصلہ ہے ساری عمر یہ پشتائیں گے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا کے جن لوگوں نے بھی یہ غلط مشورے دی ہیں وہ اب بھکتے ہیں جو زبان قومی سمبلی میں لچر گندی بد اخلاق اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کی جا رہی ہے آپ سنیں گے کہ قومی سمبلی میں ایک دن چھگڑا ہوگا اور سپیکر صاحب سے بھی میری درخواست ہے کیونکہ سپیکر ایک قابل اعترام پورٹ فولیو ہے میں نے خود دو دفعہ سپیکر کا الیکشن لڑا ہے دونوں دفعہ ہارا ہوں میں نے عمران خان کا بطور کینڈیڈیٹ پرائیم نیسٹر کا الیکشن لڑا ہے وہ بھی میں ہارا ہوں اور اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے سینئر پارلیمنٹین ہوں میں نہایت ذمہ داری سے سپیکر صاحب سے التماس کرنا چاہوں کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں ان کا اجنڈا ہے کہ ان کو سزا نہ ہو اسمبلی جہاں جاتی ہے ایک ہی اجنڈا ہے دو پارٹیوں کا اگر میں ریفرنسز کی آپ کو مثال دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک صاحب جو ہے وہ سندھ کی حکومت کے پردھان منطری بنے ہوئے ہیں سندھ کے پردھان ہے منطری تو نہیں کہنا چاہتا من بہائنڈ دی گن ہے ان کے سولہ ریفرسنس ہے اور شباز شریف کا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں شباز شریف صاحب کو کرپشن کے کیسز میں نواز شریف سے بہت زیادہ ملوث دیکھتا ہوں عمران خان پوری کوشش میں ہے کہ جس قسم کی ایکانومی ان کو ملی ہے آپ دیکھیں بلین ڈالرز کا گیب تھا اب اللہ کے فضل و کرم سے چھے مہینے کی امپورٹ کے لیے ایسے حالات آ چکے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی کہ دو ہفتوں کا فارن ایکس چینج نہیں تھا جالی شماریات عساق دار ماہرین جالی کاغذ بنانے کے انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو جالی کاغذ دیئے تھے شرف نے جرمانہ دیا میں سب کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں کتنے ملین ڈالر فائن دیا گیا کیونکہ یہ پکڑا گیا کہ عساق دار نے جو ڈاکومنٹ دیئے تھے وہ فورج تھے انہوں نے فورج بجٹ پیش کیے فورج اکاؤنٹ پیش کیے اور وہ رپیہ انہوں نے ڈھبو دیا جی سٹیشن پہ ایک ایک نارو وال کا سٹیشن ایک ایک ارب رپیہ سی نوے نوے کروڑ رپیہ پہ بنایا ہے اور ٹرین کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک انہوں نے انجن جو ہے سکسٹی ایٹ ایٹ کروڑ رپیہ کا لیا ہے اور جو جی آلے ترکی والے آئے انہوں نے کہا جی ہم تو تیس کروڑ کا دے رہے تھے لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نکل جاؤ تمام ٹنڈر انہوں نے سنگل پارٹیز کو دی ہیں جی تمام ٹنڈر اور میں نیب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں مدبانہ چیف جسٹس 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 میں نام یار میں لے رہا ہوں میں جعوید اقبال صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں چودہ سال بارہ سال کے بعد ریلوے میں آئے ہوں پہلی دفعہ کے بھی کیس وہی ہیں سکسی نائن انجنز کے بعد کے بھی وہی ہیں اور یہ پچپن انجنز کے بھی جا رہے ہیں سو کوئی ان لوگوں کو وائٹ کالر کرائم کو جعوید اقبال صاحب سے میری مدبانہ التماس ہے کہ اس کو تیز کریں وہ وہاں بب کے مار رہے ہیں دنیا کے کسی ملک میں مثال بتائی جائے کہ جن لوگوں پہ آٹھ آٹھ دس دس کیس ہوں وہ پارلیمنٹ میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ آٹھ آٹھ پروٹوکول گاڑیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں وہ منسٹر کالونی سے جہاں ایک وزیر رہتا ہے وہاں ساتھ چور رہتا ہے وزیر بچارے کی کیلی گاڑی جا رہی ہے جھنڈے پہ ایک چھوٹا ڈنڈے پہ جھنڈا لگا ہے وہ جھنڈے پہ ڈنڈے پہ جھنڈے کو دیکھ کے ہی نظر آتا ہے کہ نظر آتے ہیں کہ جو دندناتے پھر رہے ہیں اخلاقی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا تھا ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میمبر بنانے کا اور میں آخری مرتبہ پی ٹی آئی سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کوسٹ میں میں کیس لے کے جاؤں گا ابھی مجھے لاہور کے کیس کا انتظار ہے اور یہ کیسز کو بدلوا لیتے ہیں میں خوصہ صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کل خوصہ صاحب کو خط دکھوں گا وہ میرے پانامہ کیس میں جس طرح میں نے آصف خوصہ صاحب کو قابل اعترام جناب چیف جسٹس آصف خوصہ صاحب کو دیکھا ہے کہ جتنی ان کی گھرائی اور ایوین ہیں اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اپنے کیسز راولپنڈی سے لاہور ٹرانسفر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنے کیسز لاہور سے اسلام راولپنڈی سے لاہور شفٹ کر رہے ہیں جس میں منشیات کے کیسز بھی ہیں کیونکہ اگر یہ کیسز من پسند جگہوں پر لگوانے کی جو کوشش کی جاری ہے یہ انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ایک آصف سعید کوشش صاحب جیسا چیف جسٹس دور اندیش وہ اس چیز کا نوٹس لے کہ یہ کیا ہے کہ ایک شہر میں اور ججز ہیں اور دوسرے شہر میں اور ججز ہیں اور یہ ایک بڑی انہونی بات ہے اور انشاءاللہ دعلا جو بیڑا کرپشن کے خلاف جس بنیاد پر عمران خان کو ووٹ ملے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ کرپٹ لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اگر چور اور چوکی دار میں ظالم اور مظلوم میں ڈاکو اور محافظ میں بے ایمان اور ایماندار میں اور ظرف اور کم العقل لوگوں کے خلاف ذینی پستی کے لوگوں کے خلاف چوروں کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے قانونی اور آئینی شکنجے میں آئیں اور اپنے انجام کو پہنچیں اور لوگوں کو ایک بہتر مواقع دستیاب شیخ صاحب کل آپ نے ماشاءاللہ دوسری پریٹرین کیا آپ نے کل بھی اپنی سپیچ میں یہ اعلان کیا تھا پٹریوں کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں سٹیلمنس کے حوالے بھی یہ تھے ہم ایم ایل ون میں جا رہے ہیں جی منڈے کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں میں اس کو اس کا منسٹر ہوں اس میں فنانس منسٹر ہیں اس میں پلیننگ ہے اس میں دعود پوتا ہے اور پی ایم اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس میں ایف ڈیو اے ہے اس میں انیل سی کے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو ایمل ون بن گیا تو یہ پٹڑی اٹھا کے ہم سندھ کے مضافاتی علاقوں میں جہاں پٹڑیاں ختم ہو گئی ہیں یہ وہاں لے کے جائیں گے اس پر بات ہی نہیں کیا ہم نے پہلے تو میں کیسی آر کی بات کروں یہ آپ کو ہم نے دے دی ہے ہم نے یہ جتنی خالی کروا سکتے تھے وہ کروائی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور یہاں مچھر کالونی اور لیاری اور نازمہ باد کے علاقے تھوڑے رہتے ہیں کمرشل ایڈیا ہم نے کافی خالی کرا لی ہے اور سندھ گورنمنٹ ہمیں ہمارا ساتھ دے ہم اس کو بھی خالی کرائیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سی پیک میں جیپنیز کا بھی ہم نے کرایا تھا ہمارے کیے ہوئے سروے اور ہمارے کیے ہوئے پی سی ون پہ انہوں نے تھپا لگا لیا ہے یہ پی سی ون میں آگئی ہے جی اس کا فریم ورک سندھ گورنمنٹ بنائے ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اس اشیو پہ اور اس کو پوری ٹوٹل ساتھ ہمیں جو انہوں نے خط لکھا ہے میں سر عام یہ کہہ رہا ہوں سال ڈیٹھ سال پہلے خط لکھا ہے اگر چیف منسٹر چاہیں تو میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں حالانکہ میرے مزاج کے خلاف ہیں میں کسی کے پاس چوروں اور ڈاکوں کے پاس نہیں جاتا لیکن کراچی کی کیسی آر کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ساری کیسی آر یہ اس کا فریم ورک بنائیں چائنیز کے ساتھ سی پیک میں آ چکی ہے اور ساری قوم کو کہنا کہ چاہتا ہوں غیب کے علم اللہ اب کیسی آر نہیں بنی تو یہ قیامت تک نہیں بنی مزائل میں پہلے کلاشن کو اپ میں پکڑا گیا تھا سات سال قید ہو گیا تھا اب مزائل میں ساہ کا قید کروانی ہے باقی تو اور بات دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے آج جتنا میڈیا زندہ ہے اس میں ایک پرسنٹ شیخ رشید کا بھی دخل ہے سارے چینل مالکان آپ کو بتا سکتے ہیں میں نے تو پیشلی ڈیٹوں میں بھی لیسنس جاری کر دیئے تھے ہم اٹھارویں ترمیم میں کوئی رول بیک ہے زرداری صاحب کا کیس نواز شریف سے اور شباز شریف سے ایک لاکھ گناہ زیادہ خطرناک ہے زرداری صاحب کو کوئی جونسی مرضی مخلوق کو اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا شریف صاحب جی سانیا سائیوال میں سمجھ گیا نا سانیا وائز کوئی بیک پہ نہیں رہا میں کہتا ہوں میری کوئی چیز کمزوری دیکھیں گنیز بک میں آٹھویں دفعہ کوئی وزیر نہیں بنا میری کوئی کمزوری نہیں ہے نہ میری بیوی ہے نہ میرا بچہ جس کو یہ ضرورت ہو کہ میں وزیر کا بیٹا ہوں یا میں وزیر کی بیوی ہوں یا میں وزیر کی سو یہ جن کی کمزوریاں ہوں گی ہوں سائیوال ایک اندھوناک واقع ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس پہ جے آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے مجرموں کو قرار وائک کی سزا ہونی چاہیے میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں میں آپ کو بتا ہے کہ میں مالشیہ یا جیوزوری علیہ وزیر نہیں ہوں عمران خان کی میرمانی ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے اور کوئی اور پرائم منسٹر ہو تو میری ایسی باتیں نہ سنیں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ مجرموں کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑے گا بڑا عجیب اتفاق ہے کہ پنجاب کے رول بدلے گئے دیکھیں اسی طرح جب سے ہم سیاست میں یہ ہی سوچتے اور سوچتے ہیں یہ رولز میں امینڈمنٹ کیوں کی گئی ہے یہ میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا لیکن ہوئی یہ بھی زیادتی ہے وہاں پہ اور مرکز میں بھی زیادتی ہوئی ہے اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا زیادتی ہے تو ہم نے کیا گناہ کیا تھا قوم بتائے ہم تو کلاشن کوف جیسے نہ دہندہ ہمارے صوفوں سے جب ہم جیل میں نکلی قیدوں میں ہم نے سات سال گزارے اور ساڑھے تین سال تک ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں ہو اس لیے کہ ہم عام آدمی تھے اور یہ خاص نسل ہے یہ خاص ریس ہے اور یہ چوروں کی نسل ہے یہ ڈاکوں کی نسل ہے ہمارے پہ اب میں ایک بات کہوں گا تو سارا قیامت آ جائے گی یہ بہت بڑی نانصافی ہے کہ ورکر کلاس کا کوئی آدمی جیل جائے تو اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملتے اور چوروں کے سردار اور چوروں کے آئی جی جائیں اور ان کے لیے جناب علی پروٹوکول وہ جیل سے بھی آ سکتے ہیں اسمبلی میں جی لاثٹ دیکھیں سردی ہے پٹڑیاں پرانی ہیں بوگز پرانی ہیں اور کراچی والوں کو اتنی بڑی اتنی بڑی بات میں کہنے لگا ہوں کوئی بندہ ہے اس ملک میں جو ہتاڑیوں سے اور آریوں سے بیس نئی ٹرینیں چلا دیں اور آج میں نے آرڈر دیا کہ بے نظیر شہید کی جلی ہوئی ویگنوں کو یہ مزدور عظیم ہے اس ملکے بوگیاں گرتی رہتی ہیں خدا نہ کرے کوئی بڑا آسہ ہوئے ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دو دیکھیں ابھی تک سندھ گورمنٹ نے اس کا فریم ورک سائن نہیں کیا جی مراد علی شاہ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے فریم ورک سائن نہیں کیا اس کی ساورن گرنٹی یا نا گرنٹی یہ بات کی بات ہے اس کی فیزیبلٹی بن گئی ہے اس کا ڈیزائن بن گیا ہے اس کی فریم ورک نہیں تیع ہوا میں چیلنج کر رہا ہوں شاہ صاحب کو بڑے عدب کے ساتھ تیع کر رہا ہوں اور وہ اس کا فریم ورک تیع کریں اور گرنٹی دینا ریلوے منسٹر کا کام نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ہیں جی آپ کے دو سوال ہو گئے اب کوئی آپ کے بھی دو ہو گئے کوئی لاسٹ آپ پیچھے سے دونوں شریف بھائیوں نے ملاقات کی ہے اور آپ کے لیے حکومت کے لیے اچھی قبر نہیں ہے چھوٹے شباہ شریف صاحب نے بڑے پر پریشر ڈالائے کہ دو تانہ رویہ ختم کرے اور روڈ پر آئے اگر وہ آگئے تو نوری کیا پہلے بھی نواز شریف صاحب اور مریم بیٹی روڈ پر آئی تھی روڈ تنگ پڑ گئے ہیں روڈ چوروں سے سو کوئی فرق نہیں بڑھتا روڈ پر آنے کے اور یہ یاد رکھیں عمران خان کے ساتھ آج سارے ملک کے علات ہیں چوروں کو کوئی ادارہ قبول نہیں کرے گا کوئی عدلیہ قبول نہیں کرے گی عوام قبول نہیں کرے گی اور کل آتے ہیں تو آج آجائیں جی تاکہ ان کو سٹرنگٹ کا پتہ لگے سارا لاہور لائے ہیں اسلام آباد کے واقعے پہ سارا لاہور لے کے ہیں ایک سیکل کا ٹیر نہیں جلال لاہور میں لاسٹ ٹو کوئسچن بڑا ظلم ہے کشمیر میری میرے خون میں ہے اور کشمیری جد و جہد آزادی کا پاکستان میں میں سب سے بڑا حامی ہوں جتنا ظلم اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں اور میڈیا میں میرا خیال ہے اس کو زیادہ کوریج ملنی چاہیے اور خاص طور پر پانچ فروری کو لاسٹ کوسچن کس علاقوں میں سے کس علاقوں میں سے فوجی علاقوں میں سے کمرشل ایکٹیوٹیز ختم کرنے کا انہوں نے کہا تو فوجی علاقوں میں نہیں ہونی چاہیے فوجیوں کے علاقے تو شہروں سے دور ہوتے تھے کمرشل تو ادھر ہونا چاہیے ایک ڈرگ روڈ پہ اور لگزری آئی آئی چندری گار اور فضل آک روڈ پہ ہونے چاہیے کینٹ میں کیا ملیر میں کینٹ میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے